اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیری ٹی وی اور میں ہوں زبیر شارک شامل کریں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز وزیری اللہ پنجاب مریم نواز شریف کے ویڈن کے مطابق پنجاب پولیس کا جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائیوں کا سفر جاری ایک اور ڈکیت گینگ گرفتار سیف سٹی نے دکانوں کے تالے کھول کر کروڑوں کی چوریاں کرنے والا چور گرفتار کروا دیا خاتون پولیس آفیسر نے کم سن بچی سے زیادتی کرنے والے درندہ صفت ملزم کو بہترین تفتیش اور زہانت سے گرفتار کیا پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائیف سینٹر میں 99786 ایم ایجنسی کالز موصول ہوئی 7728 کالز پہ بروقت اسپانڈ کیا گیا جبکہ 47402 کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹرافک آونین کی خلاف ورزی پر 5405 الیکٹرونک چلان جاری کیے گئے ورچل پٹرولنگ افسران نے کیمروں کی بدد سے 995 مشکوک سرگرمیوں کی آبزرویشن دی وزیر علیہ پنجاب مرنواز شریف کے وین کے مطابق پنجاب پولیس کا جنائم پیشہ ناصر کے خلاف کامیابیوں کا سفر جاری ایک اور ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا خانے وال تھانہ سرائی صدو پولیس کی کاروائی تین ڈکیت گینگ کے سات ملزمان گرفتار 20 لاکھ مالیت کمال مسروکہ نو موٹر سائیکل دو گائیں ایک بچڑا اور نقدی چار لاکھ دس ہزار برامت دکانوں کے تالے کھول کر کروڑوں کی چوریا کرنے والا اب پولیس کے شکنجے میں چور انالکری بزار حال روڈ حفیس سینٹر اور دیگر کاروبری مقامات پر صبح کے اوقات میں چوری کرتا تھا چور وزار سے نو لاکھ کیش اور پانچ سو گرام سونا چوری کر کے فرار ہو گیا تھا چور نے الیکٹرانک مارکٹ سے چالیس لاکھ سے زائد مالیت کے لیپ ٹاپ چوری کیے سیف سٹی نے چور کے ہلیا روٹس اور دیگر نشانیوں کی مدد سے چور کو ڈھونڈ نکالا پولیس نے سیف سٹی کی نشان دہی پر بروقت کاروائی عمل میں لاتے ہوئے چور کو گرفتار کر لیا چور کے خلاف لاہور کے مختلف تھانوں میں ڈھائی کروڑ مالیت سے زائد چوری کی ایف آئی آر درش تھی خاتون پولیس آفیسر نے کم سن بچی سے زیادتی کرنے والے درندہ صفت ملزم کو بہترین تفتیش اور زہانت سے گرفتار کروا دیا مظفرگڑ تھانا خان گڑ کی حدود میں ایک کم سن بچی کے سیاہ زیادتی کا واقعہ پیش آیا اور والدین نے شک کی بنا پر اصل ملزم کے بجائے اس کے بھائی کے خلاف مقدمہ درش کروا دیا جبکہ اصل ملزم ازادی سے گھوم رہا تھا دورانے تفتیش سب انسپیکٹر آبیدہ نے اصل ملزم کا سراغ لگا لیا اور گرفتار کر کے درمدہ صفت شخص کو پبندے سلاسل کیا محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموک ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر کالٹی انڈکس کیا رہا جانی اس رپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموک ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کالٹی انڈکس ایک سو ارسٹھ ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ ایک سو پنتالیس پنجاب انیورسٹی ایک سو تیس اور سیف سٹی سٹی سٹھارٹی میں ایک سو پینٹس ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموک مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں مہرین سہت کی ان ایڈوائز پر عمل کرنا ہوگا سب ووک پہ جانے والے شہری سموک سے بچاؤں کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں کورے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموک میں زافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموک پھلانے والوں کی طلاب ون فائف پہ دیں نیو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سریز اتھارٹی سے اپڈریٹ آنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سری ٹی وی